اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْن زبان اور ہوت بنائیں اور ہم نے دکھا دیئے اس کو دونوں راستے یہ بھی آیت سورة البلد ہی کی ہے اس میں اللہ رب العالمین اپنی دیگر نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ زبان سے وہ بولتا ہے اور معافی الزمیر کا اظہار کرتا ہے ہوتوں سے وہ بولنے اور کھانے کے لیے مدد حاصل کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے چہرے اور موہ کے لیے خوبصورتی کا باعث ہے یہ دونوں چیزیں لہذا اللہ تعالی نے قرآن میں اکثر مقامات پر انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے اس کی آنکھوں اور اس کے کانوں یا بسارت اور سماعت کا ذکر کیا ہے جبکہ یہاں پر اللہ تعالی نے آنکھوں کے ساتھ کانوں کے بجائے انسانی جسم کے آدھا موہ کا ذکر کیا ہے جن سے وہ معافی الزمیر اپنا آدھا کرتا ہے اپنی باتوں کو سامنے والے کے لیے رکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو آنکھیں کان یا زبان دی گئی ہے یہ گائیں بھیس اور دیگر جانوروں کو دی گئی آنکھ کان زبان جیسی نہیں ہے کہ وہ انہیں صرف اپنے دنیوی مفادات کے لیے استعمال میں لائے بلکہ اسے جانوروں سے زیادہ زائد قوت تمیز اقل شعور بھی دی گئی ہے تاکہ وہ ان اعزاء کو کام میں لاکر کے اپنے مالی کے حقیقی کو پہچانے آج لوگ ان کی زندگی وہی ہو گئی ہے جو جانوروں کی زندگی ہے کھانا پینا اور مر جانا اور لوگ اسی کو زندگی سمجھتے ہیں جبکہ ایک مومن ایک مسلمان کی زندگی صرف اسی میں محصور نہیں ہوتی ہے وہ اصل جو جیتا ہے وہ اللہ کے لیے جیتا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے جیتا ہے وہ کھانے کے لیے نہیں جیتا یا ان چیزوں کو وہ استعمال صرف اور صرف اپنی دنیا بھی مفاد کے لیے نہیں کرتا بلکہ اپنی آخرت کی زندگی کو سوارنے کے لیے بھی ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا استعمال جس طرح اس کے استعمال کا حق ہے ہم اسی طرح کریں اور اللہ کی فرما برداری میں اطاعت میں استعمال کریں اور دیگر جانوروں کی طرح ہم نہ ہو جائیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں چونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی اور ہم نے دیکھا تھا پچھلے اپیسوڈ میں حضرت خالد بن ولید اور حرمز کے درمیان میں ہونے والا مقابلہ حیرہ کی فتح کے ساتھ ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدھی خواہش پوری ہو گئی تھی کیونکہ وہ ایرانیوں کے گھروں میں گھس کر انہیں شکست دینے کی خواہش مند تھے اور اسی مقصد کے لیے عراق کو فتح کر کے اسے اپنا فوجی اڈا بنانا چاہتے تھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری نہایت احسن طریقے سے نبھائی اور حیرہ کو بروقت فتح کر لیا جبکہ وہ دشمن کے ساتھ ان کی مارکہ آرائی جو شروع ہوئی تھی وہ بارہ ہجری ماہ محرم میں شروع ہوئی تھی مارکہ کازمہ سے شروع ہوئی اسی سال ربی الاول میں وہ حیرہ کے فتح سے فارغ ہو گئے انہوں نے حیرہ کو فتح کر لیا صحابہ اکرام نے حیرہ میں موجود عربوں سے عربی کتابت سیکھی لکھنا سیکھا اور ان عربوں میں جو حیرہ میں موجود تھے ان عربوں نے بنو ایاد سی کتابت سیکھی تھی جو اس سے پہلے وہاں پر موجود تھے چونکہ بخت نصر کے دور میں وہاں پر مقیم تھے اور اس نے عربوں کو وہاں رہنے کی اجازت دی اچھا آپ کو پتا ہونا چاہیے یہی وہ جنگ تھی یعنی جنگ کازمہ یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں ہاتھی سب سے پہلے مدینہ میں داخل ہوا اور مدینہ والوں نے سب سے پہلے ہاتھی کو دیکھا آپ کو پتا ہے جب سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی جانے والی جنگ کازمہ میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس کا پانچوہ حصہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خلافت میں یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھی جو آیا اس میں ایرانی سپے سالار جو حرمز تھا اس کی نہایت قیمتی ٹوپی تھی اور اسی کے ساتھ ایک ہاتھی بھی تھا جسے مسلمانوں نے لڑائی کے دوران پکڑا تھا اہل مدینہ کے لئے ہاتھی ایک انوکھی چیز تھی کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا تھا البتہ اس کے تعلق سے سنا تھا ابراہہ کے بارے میں اس سے پہلے ہاتھی کو تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا لیکن انہیں صرف ابراہہ کے ان ہاتھیوں کا علم تھا جنہیں لے کر کہ وہ مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر کے آیا تھا تو اس ابراہہ کے ہاتھیوں کے بارے میں انہوں نے پہلے صرف سنا تھا دیکھا کبھی نہیں تھا لہذا جب یہ کازمہ کا ہاتھی جب مدینہ گیا اور وہ مدینہ کی گلیوں میں اس کو گھمایا گیا تو لوگ اس کو بڑی ہی حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا جانور ہے یہ کیا چیز ہے اور بعض لوگ تو یہ کہتے تھے کہ یہ اہل ایران کا ایک عجوبہ ہے یہ اہل ایران کا ایک عجوبہ ہے اور جب وہاں پر ان لوگوں نے سب سے پہلے ہاتھی کو دیکھا صحابہ اکرام نے اور دیگر مسلمانوں نے وہاں پر جب ہاتھی کو دیکھا تو ان کے اندر ایک نیا جوش اور نئے جذبے نے کروٹ لی اور ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا لہذا یہ جو عیراق کا معاملہ ہوا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی دور میں ہوا اور یہ ہاتھی مدینہ والوں نے اس کو پہلی مرتبہ ان لوگوں نے وہاں پر دیکھا جو ان کے لیے جوش اور جذبے کا ذری تو ناظرین یہ چند باتیں تھی تاریخ کے کچھ بکھرے ہوئے پہلو تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ حضرت ابوبکر کے خلافت کے ابھی آپ کا آخری اختتام وغیرہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ آگی کے اپیسوڈز میں دیکھیں گے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر ان کو یاد رکھے ان جیسا عمل کرنے کی اور ان جیسا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین مجھے دیجئے اجازت ان انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ